نمشکار کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں میں اس ویڈیو میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ بہت ہی الگ ہوگا بہت یونک ہوگا اور بہت تیزی سے سہل ہونے والی ٹیکنک ہوگی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ پرچیز کرنے کی کیا طریقے ہو سکتے ہیں کیسے آپ اچھے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اور کہاں رہ سکتے ہیں کیسے رہ سکتے ہیں سب کچھ اگر ایک ایک اسٹیپ فالو کیا جائے گا تو یہ بزنس بزنس جرور آپ کو لاب دے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی قسمت کھولنے والا بزنس اگر میں اس کو کہوں تو اتسویوکتی نہیں ہوگی یہ جویلری کا بزنس ہے تو جویلری کے بزنس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی کسی بھی جات دھرم کسی بھی مطلب دھرم کی مہیلہ ہوگی وہ جویلری تو پہنے گی پہنے گی یعنی کہ اس کا اس کو بہت اچھا ہے اور ایک چیز جو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کی پروفیٹ پرسنٹیج اگر ہم اس کو بات کریں کہ پروفیٹ پرسنٹیج کیسا ہے تو نو ڈاؤٹ سرو سمت سے اس کا پروفیٹ پرسنٹیج بہت اچھا ہے ایک ٹیلنٹ اس میں چاہیے کہ ہاں آپ کی پسند اچھی ہونی چاہیے آپ کے اندر ایک یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز ساری یا آپ کوئی سارٹ یا کوئی بھی چیز آپ لاتے ہو تو لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ واہ اگر ایسا لوگ کہتے آ رہے ہیں آپ کے بیک گراؤن میں اگر آپ پچھلے جب سے آپ کچھ خریداری کر رہے ہو اور آپ جو خرید کے لاتے ہو موسٹلی لوگوں کو پسند آتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس بزنس میں آپ کو سکسس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے کرنا کیسے ہے کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو آپ کے چھیتر میں مارکٹ ہو دیکھیں ہر طرح کا جیسے راجستان میں آپ رہتے ہیں بنگال میں آپ رہتے ہیں مہاراستر میں رہتے ہیں یا مد پردیس میں رہتے ہیں یو پی میں رہتے ہیں جمہو کسمیر میں رہتے ہیں ساؤک میں رہتے ہیں کہیں بھی آپ رہتے ہیں ہر ایک جگہ کا ٹیسٹ الگ لوگ ہوتا ہے ایک کومن طریقے کی کہیں بھی جولری نہیں چلتی ہے ایک دم کلیر کٹ بات سمجھ لیجئے اسی لیے میں ہمیسہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے چھیتر کی ہولسل مارکٹ میں جرور جائیے کیونکہ آپ کو وہاں سے پتا چلے گا کہ آپ کے چھیتر میں چل کیا رہا ہے کون سی چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے اور اگر آپ گلت چیز لیاؤ گے تو سکسز ہونے کا چانس بہت کم ہے اس لیے آپ وہی چیز لاؤ جو آپ کے چھیتر میں بہت اچھی چل رہی ہو تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو ڈائری پین دیکھئے میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں ڈائری پین بہت جروری ہے اور ہولسل مارکٹ جانا جروری ہے دس سے پندرہ دن آپ کو اپنے چھیتر کے ہولسل مارکٹ میں دیجئے دیکھئے کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کی اگر آپ کو سکسز چاہیے نا تو اس کے پیچھے پڑھائی جروری ہے پڑھائی کا سنس سٹڈی جروری ہے اس چیز کی نولیج جروری ہے اور ہولسل مارکٹ گئے اور اپنی دکان کے لیے ایک لاکھ کا سامان لیا ہے تو آپ یہاں لکھوالو کہ اسفل ہی ہوگے تھگائی ہوگی آپ کے ساتھ گلت چیزیں لائیں گے اور مال نہیں چلے گا تو آپ کو دس پندرہ دن دین دینے ہیں اس چھیتر میں اس جہاں پہ آپ کے ہولسل منڈی ہے جہاں آپ کے کاسمیٹک یا جویلری ساپ ہے یہ ساری کی ہولسل منڈی ہے وہاں جائیے دیکھیں کون سی بیرائٹی چلے ای ڈی چلے کیا چلے کتنے کا کیا ملہ دیکھیں ایک چیز بتائیں جس سمیں جو چیز چلتی ہے نا کومنلی وہ ہر دکان میں ہوتی ہے آپ سیب بھی دیکھیں جب بھی آپ راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرح کے لگ بگ سے ایک سیب ہر ٹھلیے میں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا جو روٹ ہے جہاں سے وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے پھلے ہی یہاں پہ آپ کو دس ٹھلیا دیکھ رہے ہیں لیکن جہاں سے وہ لے کے آ رہا ہے وہ ایک ہی ہے ایسے ہی جو کانپور کا ٹیسٹ ہے یا جیسے میں کانپور کا ہوں اس لئے میں بولا ہوں اگر آپ جائیپور کے ہیں تو جائیپور کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کسی ایک دو تین ہی ہول سیلر کے پاس ہوتا ہے اور وہیں سے لوگ لاتے ہیں ایسے ہی اس کا ہے کہ جو یہاں پہ چل لائے موسیلی آپ کو وہی دس پندرہ بیس پچیس تیس چالیس ترہیں کے ڈیزائن بہت ہو سکتی ہے لیکن ترہیں کے وہی ہوں گے دس پندرہ بیس کی یہ ترہ یہ ترہ یہ ترہ لیکن ہاں ڈیزائننگ اس میں بہت ساری ہو سکتی ہے فنکی لک ہوگا ہے تو فنکی لک میں ڈیزائننگ ہو سکتی ہے ایڈی کے ہوں گی تو ایڈی کے میں ڈیزائننگ ہو سکتی ہے ڈیزائننگ بہت ہو سکتی ہے لیکن طریقے جو ہیں دو چار دس پندرہ ہی ہوتے ہیں آپ کو بہت اچھے سمجھ لینا ہے کہ کیا ہے اور ریٹ بھی آپ کے مند میں بس جانے چاہیے آپ ایسے دیکھو جیسے ریٹ آپ کے اندر جا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے ریٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہو جائے گا جب ایک دکان دو دکان تین دکان تو ریپیٹ بات کرنا کسی دکان میں ریپیٹ نہیں جانا ہے کہ آپ کے خیتر میں پچیس تیس ہولسیلر دکانیں تو تیس جگہ جانا ہے بہت آرام سے بیٹھنا ہے جلد باجی نہیں کرنی دیکھیں اس کا بھی ایک طریقہ آپ بیٹھ گئے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا بیٹھے رہنا ہے انہی لوگوں میں مکس ہو جانا ہے اگر آپ کو دکھانے لگے تو آپ دیکھنے لگو موسیلی اسی میں مکس ہو جانا اور دیکھو اور جب وہ آپ کو دکھانے لگے ہاں بھائی بتائیے تو آپ اس کو بولو کہ میں ایک نئی دکان کھولنے جا رہا ہوں اور مجھے کچھ ویرائیٹی دکھا دو کیونکہ مجھے زیادہ سامان لینا اور میں کنفیوج ہوں ایسا بھی بولو کلیئر کٹ بولو تو وہ آپ کو سمجھائے گا کہ میں نیا کر رہا ہوں مجھے زیادہ نولیز نہیں ہے آپ مجھے سمجھا دو پہلے کیسے کیا کرنا ہوگا میں آپ کے پاس یہ سمجھ لو کہ آپ کو گروہ بنانے آیا ہوں اس ٹیپ سے بات کرو وہ آپ کو ساری شیجے بتاتا چلا جائے گا پھر آپ اس سے کہو کہ ٹھیک ہے میں ایک دو دن میں آپ کے پاس آکے آپ کا مال لوں گا ایسے ہی سب جگہ کرو تو آپ کو وہ جانکاری ملے گی جو کہیں سے نہیں ملتی اور لگ بھگ لگ بھگ جو باتیں ہوں گی ساری دکانوں میں آپ کو ایک سی ہی ملیں گی ساری دکانوں میں آپ کو ایک جیسی باتیں کرتے ہوئے لوگ ملیں گے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ایسی چیزیں آتی ہیں یہاں سے آتی یہ تھگائی ہوتی سب سب وقتی آپ کو تھگائی بھی بتائیں گے کہ دلی جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب کچھ بتا چلے گا اس کے بات کیا کرنا ہے میں یہاں پہ آپ کو ہولسیلر بنانے کی بات کر رہا ہوں ریٹیلر کے بھی بات نہیں کر رہا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ریٹ وہ بتا رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ ریٹ تو آپ کو بیچنے ہی نہیں ہے کیونکہ اس ریٹ پہ اگر آپ بیچو گے تو سفل نہیں ہوں گے آپ کو اس ریٹ پہ بیچنا ہے جس ریٹ پہ آپ کو صدر بجار میں لوگ دیں گے اب اب آپ کو ایک خوش کرنی ہے اگر آپ اس کے مینیو فیکچرر کو ڈھون لے گئے اگر آپ نے اتنی پریٹکل چیز کر لی کہ آپ اس کے مینیو فیکچرر کو ڈھون لے گئے تو سمجھئے آپ ہولسیلر بن گئے صرف اتنا کام ہوئے کہ اگر آپ نے ان کے ہولسیلر کو ڈھون لیا تو آپ مینیو فیکچرر بن گئے اب آپ کہو گے کہ ہولسیلر کیسے جانے گی ہولسیلر کی میں بات نہیں کر رہا وہ مینیو فیکچرر کو آپ کو ڈھوننا ہے آپ صدر بجار چلے جائیے آپ دلی چلے جائیے دلی کی صدر بجار میں اگر دیرہ ڈال لیجئے اور یہ قسم کھا کے جائیے کہ جب تک اس کے مینیو فیکچرر کو نہیں ڈھون لوں گا واپس نہیں ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ دس دن تب بکتے ہیں جب آپ مینیو فیکچرر کو ڈھون دیں گے لیکن جد ہونی چاہیے آپ کے اندر وہ جد ہونی چاہیے کہ میں ڈھون ہی لوں گا پیسے خرچہ نہیں کرنے جنرل کلاس میں چلے جانا دیکھو میں یہاں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت نارمل آدمی سے بات کر رہا ہوں میں ایسا سمجھ کے بول رہا ہوں میں ایسا سمجھ کے کہتا ہی نہیں بول رہا ہوں کہ میں کسی کروڑ پتی آدمی کو یہ باتیں بتا رہا ہوں میں ایسا سمجھ کے بول رہا ہوں کہ ایک جنرل ایک سادھاران سے آدمی کو میں اب سمجھانا چاہتا ہوں جو روجگار کے لیے پریسان ہے جو روجگار پانا چاہتا ہے بس میں اسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن موسٹلی وہی اور تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ پیسے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نارمل سی جگہ چلے جاؤ بہت سارے ایسی ہاؤسٹل ہیں آپ نیٹ میں سرچ کر لو بہت سارے ایسی ہاؤسٹل مل جائیں گے جو آپ کو چار پانچ ہزار میں صبح کا ناستہ بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے سام کی روٹی بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پورے مہینے رکنے کی جگہ دے دیں گے اس سے پتا ہے کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے آپ کو وہ فائدہ ہوگا کہ اب آپ دھوڑو کہ ان لوگوں کو کہاں سے وہ سب کچھ سپلائی ہوتا ہے جس دن یہ بات آپ کو پتا چل گئی ایسا کوئی نہیں ہے پانچ دکانے تو کیا بھائی کوئی نہیں بتائے گا یا کہیں سے پتا نہیں چلے گا کہ ان کو مال کہاں سے آتا ہے اور یہ قطعیمت سوچو کہ یہ سب کروڑوں کا مال لیتے ہیں کئی تو اس میں ایسے ہوں گے جو ادھار مال لیتے ہوں گے میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کئی ایسے ہیں جو ادھار مال لیتے ہیں آپ تو اس کے پاس نگت مال لینے جاؤ گا تو آپ کو پہلے مال دے گا ان کی سچائیاں بھی بتائے گا یہ بھی میں بتا رہا ہوں تو اس لیے ایک دم سانتی سے اور جو مال فٹکر کام کرے وہ انہی سے لے لیں جو سدر مارکیٹیا کہیں بھی ہے سجر بجار لیکن جو ہول سیلر کا کام کرنا ہے انہیں اسی ریٹ پر مال بیچنا چاہیے جس ریٹ پر وہاں مال بک رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرو گے آپ کو منفیکچر پکڑنا ہے اب آپ ترہ ترہ سے بات کریے جہاں چائے والے ہیں وہی پہ وہاں ان سے بات کر لیے جو پلے دار ہیں ان سے بات کر لیے جو رکسے والے ہیں ان سے بات کر لیے جو پان والے ہیں ان سے بات کر لیے مطلب آپ بات کرتے رہی ہیں وہیں بیٹھے رہی ہیں پھر آپ کو وہ ایڈریس بھی مل جائے گا اب ہم نے مال لیا کہ آپ کو ایڈریس مل گیا تو جب ایڈریس مل گیا تو آپ کو اتنے اچھے ریٹ پر مال ملے گا کہ آپ دنگ رہ جاؤ گے آپ کے آنکھیں پٹی رہ جائیں گے کیا رہی اس ریٹ پر بھی مال ہوتا ہے آپ کے یہاں کے سارے ہول سیلر آپ سے مال لیں گے یہ میرا دعویٰ ہے اگر آپ نے اس مینیفیکچرر کو پکڑ لیا جو دلی مال سپلائی کرتا ہے ٹھیک اب ایک تو یہ مارکٹ ہو گئی آپ کو اپنے پورے ہول سیلر کو مال بیچنا ہے کیسے بیچیں گے آپ کہو گے پیسے نہیں ہیں میرے پاس دنے پیسے کریں گے کتنے پیسے جڑتی نہیں ہے آپ پچیس ہزار کا بھی مال لاؤ گے نا تو ان ہول سیلر کو دے ایک ہول سیلر پکڑو پچیس ہزار کا مال اٹھاؤ اور اس وقت کو دے ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ کیا اور ایک چیز یہاں یہاں پہ ہی میں ایک چیز اور بتا دوں اپنے مال سے بزنس نہ کرنا پیسے سے اپنے پیسے سے بزنس نہیں کرنا ہے جب آپ کو چیز قائدے کی مل جائے آپ وہ سیمپل لے کے جاؤ کہ بھائی اپنے ہول سیلر میں دکھاؤ یہ میرے پاس مال ہے اور میں آپ کو ایسا مال دوں گا اس ریٹ پہ دوں گا اگر آپ کو ہو تو میں دس سیٹ آپ کو اور لے کے آکے دیتا ہوں لیکن 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 میں آپ کو اسی ریٹ پہ مال اس تب دے پاؤں گا جب آپ اپنے پیسے سے بزنس کریں گے یعنی آپ مجھ سے مال نگد میں خریدیں گے جہور کہے گا یہ اگر اس کو صدر بجار یا کہیں ایسی جگہ جو ہول سیل منڈی ہے جہاں سے وہ مال لاتا ہے اور اس سے کم ریٹ یا اس کے برابر ریٹ پہ آپ مال دے رو کیوں نہیں خریدے گا اب آپ نے اس کو مال بیچ گیا ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے کہیں اپنے گھر میں کوئی دکان کھول لی جو ہول لی کہ نہیں چل لی ہے ارے کتنی بیچ لوگے جب تک بیچ ہوگے بیچ ہوگے تب تک فیشن پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے آپ ایک لسٹ بناو پورے بھارت میں کہاں 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 میلے لگتے ہیں بڑے بڑے میلے لگتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت میں 365 دن میں کہیں نہ کہیں 365 دن میلے لگتے ہیں چلی ہم نے مان لیا کہ کچھ ٹرولنگ وغیرہ میں ہوگا تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 365 دن میں آپ کو 250 دن ایسے ملیں گے جہاں پہ میلے لگتے ہیں باقی آپ کے ٹرولنگ وغیرہ کے سمجھ چلے گا آپ کو اپنا ہول سیل کا مال خریدنا ہے آپ سوچیں آپ آپ سوچیں پرافٹ کی دسا کیا ہوگی جب آپ مینوفیکچرر سے مال خرید رہا ہو مینوفیکچرر سے مال خرید رہا ہو اور اگدم ریٹیل میں بیچ رہا ہو میلے میں جہاں میلے میں دس پرسنٹ ایکسٹرا میں مال بکتا ہے جو مارکٹ میں ریٹ ہوتے اس سے بھی زیادہ میں کبھی کبھی مال بک جاتا ہے تو ایسی جگہ مال بیچ رہا ہو اور بلک میں بکے گا ایک چیز میلے میں دھیان رکھنا بہت کاسٹلی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کوسس کرو کہ ایک طرح کا بانہ ہو کوسس کرو لیٹیسٹ ہو اور بہت اچھا بکتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا مال کب بکیا بس جگہ لینے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں یہ بھی کبھڑا ہو نہیں کہ کرونوں کا مال چاہیے کتہ ہی کرونوں کا مال نہیں چاہیے پچیس تیس ہزار میں آپ کو اتنا اچھا مل جائے گا پھر آپ وہاں پہ کام کرو پھر آپ لینے چلے جاؤ پھر آپ آکے دوسرا میلہ اٹینڈ کرو پھر لینے چلے جاؤ پھر میلہ مطلب فیر ہے اتنا زیادہ اچھا چلے گا کہ جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور پھر آپ کہو گے کہ لوگ گھر میں ارے بھائی جتنے بھی بڑی بڑی مل سی والے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں جتنے بھی بیٹ ٹیک ہے جتنے بھی ایسے بچے ہیں تو کیا باہر نہیں جاتے ہیں کیا گھری میں رہتے ہیں کہ گھری میں ہم کام کریں گے گھری کی چاہ پییں گے تب جا کے دکان کھولیں گے جب تک آپ کو ہوم سکنس رہے گی تب تک آپ بزنس میں سفل بھی نہیں ہو پاؤ گے اس سے بھی باہر نکلنا بہت جروری ہے تو آپ ایک یہ ٹیکنک جب آپ اپنا ہوگے تو آپ کو بہت بہت اچھا لاب ہوگا تو اور ایک چیز بتائیں میلے میں بچے اور مہنائیں جیادہ آتی ہیں اور جیادہ تر مہنائیں ان کا دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک تو مطلب کھانے پینے کے لیے اور دوسرا مین چیز ہے جویلری فیسنے بل آئیٹم اس ٹائپ کی چیزوں کو جیادہ سرچ کرا جاتا ہے تو آپ کا یہ پروڈکٹ بہت اچھا بکے گا اور مارجن اچھا ہے مارجن تو اتنا ہے کہ اگر ایک بار آپ کو لط لگ گئی نا اس کے بیچنے کی دوسری چیز بیچنا آپ بھول جاؤ گے مجھے ایسا لگتا ہے تو سب سے پہلے پھر سے میں ایک بار بریف کر لوں اپنے چھیتر کی پندس پندرہ دن ہولسل منڈی کو ٹیسٹ کرو سمجھو اس کو جرور بولو کہ میں جھے کچھ نہیں پتا بھی یا نئی دکان کھولنے چاہ رہا ہوں پھلانی تاریخ کو دھگاٹن ہے مال خریدنا چاہتا ہوں لیکن جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں مال نہیں خریدوں گا آپ مجھے سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ تو سمجھائے گا ہر طرح سے کیسے پرافیٹ ہو سکتا ہے بتائے گا کیسے پرافیٹ ہو سکتا ہے اس طرح سے جب آپ بات کرو گے تو آپ کو پوری جانکاری ہو جائے گی پھر آپ وہاں رہو ہول سیلر سے مال نہیں لینا ہے مینیو فیکچرر سے مال لینا ہے اور اس کی فیکٹری پہ جا کے مال لینا ہے ایسا نہیں کہ کوئی کہے گی میں مینیو فیکچرر ہوں لے لی جائے رہے نہیں جہاں بن رہا ہوگا وہاں سے اور پتائے چھوٹے چھوٹے کار کھانے جب آپ ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ایک دم بہت سارے کار کھانے ایک ہی محلے میں مل جائیں گے ہر گھر میں کام ہو رہا ہوگا ایسی جگہ ہوتی ہے پھر آپ کو نہیں ڈھوڑنا ہے کہ یار اس کے انجاب چس گھر میں جاؤ گے ریٹ وائی ہوگا mostly ریٹ وائی ہوگا ایک آت دو روپے کا انتر ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کام کرو گے اس طرح سے سمجھداری سے کام کرو گے تھوڑا سا بدھی کھولو گے اور میں جو یہ فوٹیو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ریفرنس ہے میں ایک ریفرنس بتاتا ہوں پھر آپ کا جتنا جینئس دماغ ہوگا اتنا آپ آگے جاؤ گے کیونکہ آپ کا دماغ جتنی تیج چلے گا اس سمجھ ہر طرح سے ایک ہی طرح کا سیناریو نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی دوسری طریقے کی دسائیں آ جائیں گے آپ کے سامنے کبھی کچھ اور سیناریو آ جائے گا تو آپ کو ہر طرح کے سیناریو سے ڈیل کرنے کا طریقہ اگر پتا ہوگا ہو سکتا آپ کا بلو جب جل جائے وہ بزنسمن بن جائے گا وہ بڑا بزنسمن بن جائے گا تو میں آپ کو ایک ریفرنس ہے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہمت آئے سہاس آئے اور آپ آسانی سے وہ کام کر سکو جو آپ کرنا چاہ رہے ہو اور اگر ایک بار آپ سفل ہو گئے پھر تو آپ ہر فیلڈ پہ جاؤ گے ہر فیلڈ پہ سفلتا پاؤ گے مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو صحیح سے سمجھایا ہوگا صحیح سے سمجھا پایا ہوں گا اور ایک چیز بتا دوں ایک دو ویڈیو پہ اور اس کا بتا بناوں گا تاکہ میں ریٹیلرز کیسے کر سکے ریٹیل میں کیسے سکسس ہو سکے ان سب باتوں پر بھی پرکاس ڈالوں گا جتنی کوسس ہو سکے گی آپ کے لئے مدد کرنے کی پوری کوسس کروں گا نیسٹ ویڈیو تک میں آپ سے ویدہ چاہتا ہوں